ابھی تک بارم بار بنا وستار سے جائے ہوئے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ USA اور USSR ان دونوں کی جو ساماجیک راجنیتک پرنالی تھی عارتھک پرنالی تھی وہ الگ تھی بلکل الگ تھی اور اس کا الگ ہونا بھی سوہم میں ان دونوں کے بیچ میں دات کٹی روٹی دشمنی کا بہت بڑا کارن تھا کیونکہ دونوں اپنی اپنی وچار دھارہ کو بڑھانا چاہتے تھے اس کا پربھاو پورے دنیا میں چھوڑنا چاہتے تھے تو چلی اب ہم چلتے ہیں کہ سوویت پرنالی کیا تھی آخر سوویت سنگ کی وچار دھارہ USS اور انی لوگتانترک دیشوں کی وچار دھارہ سے بھنک کیسے تھی سوویت پرنالی کیا تھی سماجوادی اوست تھا سمتہ مولک صدھانت یہ اس کے بہت مہتپونڈ شب تھے بلکہ یہ ان کے آدرش تھے سماجواد جس میں سماج ایک ہو سمتہ مولک جس میں سب لوگ ایک جیسے ہوں کوئی بڑا چھوٹا نہ رہے تو یہ ان کے آدرش تھے مطلب کیا ہوا کہ سب کو سمانتہ کی جشت سے آرثک ساماجک اور راجنیتک مددوں میں دیکھا جائے کن کے دوارا شاسن کے دوارا سرکار کے دوارا سب ایک سمان رہے ایسی درشتکون اپنایا جائے یہ اس کا ارث تھا اب یہ تو ہوئے اس کے آدرش ان آدرشوں کو کے پریپالن میں کیا صدھان تھے نیجی سمپتی کا تو بول بالا ہی نہیں تھا نیجی سمپتی کی تو بات ہی نہیں تھی نیجی بھومی کی بھی بات نہیں تھی اور یہ نیجی سمپتی اور ساتھ ہی نیجی سنسطہ اس کا پورا سماج میں سکتھ ویروت تھا سماج سماج کے سمانتہ کے صدھانت کے خلاف تھی یہ بھاونہ کی کسی کی سمپتی نیجی ہو کیونکہ یہ دی نیجی سمپتی ہوگی تو نیجی سمپتی جس کے پاس جتنی دیادہ وہ اتنا ہی اچھ ورگ کا ہوگا اور اس پرکار سمانتہ کی جو بھاونہ ہے اس کے ٹھیک خلاف چلے گا یہ لوگ سمانتہ کے صدھان کے آدھار پر سب کچھ اسٹھاپت کرنا چاہتے تھے ویوستط کرنا چاہتے تھے سوویت پرنالی کی ایک اور بہت مہتپون بات تھی اور وہاں تھی پارٹی یعنی جو دل ہوتا تھا جو سامیوادی دل وہ سب سے مہتپون اور ایک ماتر سنشتھا مانی جاتی تھے ساری چیز اس سوویت سنگ کی کمیونس پارٹی یا سامیوادی پارٹی کے آس پاس ہی چلتی تھی وہ دھوری ہوتی تھی سوویت سنگ کے جتنے بھی نرماتہ ہوئے انہیں نے پارٹی نام کی سنشتھا کو سروادھک بل دیا پارٹی سروپری یہی ان کا ادھیش ہوتا تھا اس لیے اس پرنالی کی دھوری پارٹی کے آس پاس ہی تھی اور جس میں کسی بھی طرح کا دوسرا دل یا وپکش ہوتا ہی نہیں تھا بندوار یا دی ہم اس کے پرنالی کی بات کریں تو سوویت سنگ کی پرنالی بلکل الگ تھی سوویت سنگ کی پرنالی کی بات کریں تو تھوڑا ہم اس کی وشیشتائیں جاننے کی جرور سمجھتے ہیں کہ یہ سوویت سنگ یا سوویت پرنالی کیا تھی کیا پدھتی تھی کس طریقے کہ وہاں کی آرثک ویوستہ تھی کس طریقے کی ساماجک ویوستہ تھی اور کس طرح کا وہ پورا جو پرشاسن تھا جو تنتر تھا وہ کیا تھا وہ کیسے الگ تھا انہیں پرنالیوں سے اسے ہم جانے جس ہم وشیشتہ کہہ سکتے ہیں پہلی بات سوویت سنگ کی جو راجنیتک پرنالی تھی وہ سماج وادی ویوستہ پر آدھاری تھی میں پناہ بتا دوں سماج وادی ویوستہ اب یہ سماج وادی ویوستہ کیا ہے اسے بتانا میں یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ ایک آرثک ویوستہ ہے ہر دیش اپنی اپنی ویچار دھارہ اپنی اپنی سوچ کے انشار اپنے اپنے سنسادھنوں مانو سنسادھن بھوگولک سنسادھن بھوگولک شیتر جلوائی آدھ کے آدھار پر تیہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی آرثک ویوستہ وہاں پر لاغو کرے گا تو یہاں پر انہوں نے سماج وادی ویوستہ لاغو کی سماج وادی ویوستہ کا ارث ہے ایسی ویوستہ جہاں سرکار سب بھی ویکتیوں کو سمان روپ سے دیکھتی ہے سمان سو بدھائیں دینے میں بیچار کرتی ہے اور آرثک سمانتہ راجنیتک سمانتہ کو بڑی سکتی سے لاغو کرتی ہے اور ایسا کرنے کے لیے یہ اوشک ہو جاتا ہے کہ سرکار کا اس پوری آرثک ویوستہ پر پورا نیانترن رہے تو سرکاری نیانترن سماج وادی ویوستہ کا بہت اہم انگ ہے تو سوویت سنگ کی جو راجنیتک پرنالی تھی اس میں سماج وادی ویوستہ تھی اور سرکار کا بڑا کٹھور نیانترن تھا دوسرا سوویت پرنالی آدرشوں ایوہم سمتہ وادی سماج پر بل دے دی تھی جیسا میں نے کہا کہ یہ سمتہ وادی ویچار دھارا جس میں سب کو سمان دشتی سے دیکھا جاتا تھا کوئی امیر نہیں رہے گا کوئی گریب نہیں رہے گا کوئی دھنی نہیں رہے گا سبھی لوگ سمان سبھی کو سمان ماترہ میں راشن سمان ماترہ میں کھانے پینے کے سے ادھائیں سمان ماترہ میں شاسکی سواست شکشہ آدھیکی سے ادھائیں ملیں گی ایسا نہیں تھا جیسا کی بھارت میں ہیں یا کچھ انی دیشوں میں ہیں وہاں پہ سبھی لوگ سمان مانے جاتے تھے اور یہ ایک آدرش بھی تھا کہ سمانتہ بنے سب ایک جیسے رہیں اس بات پر سوویت پرنالی یا سوویت ساشن درستہ بہت بل دیتی تھی تیسرا بندو سوویت پرنالی پونجی وادی ایوہم مکت وچار دھارہ کے مکت ویاپار کے گرد تھی اب ایک اور جہاں ہم نے سماج وادی ویوستہ کی بات کی بچوں تو سماج وادی ویوستہ کا اردھ ہوا ایسی ویوستہ جہاں سرکار پوری طرح دکھل دیتے ہوئے سب کو سمانتہ کا ادھکار دیتی ہے دوسری اور یہاں بات ہو رہی ہے پونجی وادی ایوہم مکت ویاپار کی ویوستہ سوویت پرنالی ان کے ویرد تھی پونجی وادی ویوستہ کیا ہے ایسی ویوستہ جہاں سرکار آرثک ماملوں میں بلکل دکھل نہیں دیتی یعنی ٹھیک سماج وادی ویوستہ کا الٹا جہاں سرکار ہر ویقتی کو کتنا منافع کمانا ہو اتنا کمانے کی اتنا ویاپار کرنے کی چھوٹ دیتی ہے جو سماج وادی دل میں سماج وادی ویوستہ میں نہیں ہے تو یدی سوویت پرنالی سماج وادی ویوستہ پر بہت وشواس کرتی تھی تو دوسری اور وہ پونجی وادی ویوستہ پر سماج وادی ویوستہ کو انگریجی میں سوشلزم کہتے ہیں اور ساتھ ہی کمیونیزم بھی کہتے ہیں کمیون ہم آگے اس پر پڑھیں گے کہ یہ کیا تھے تو سوشلزم یعنی سماج واد اور پونجی وادی ویوستہ کو کہتے ہیں کیپٹیلیزم کیپٹیلیزم یا پونجی وادی ویوستہ کا سب سے بڑا ادھارن ہے امریکہ یو ایس اے اور سامی وادی ویوستہ یا سماج وادی ویوستہ یا سوشلزم یا کمیونیزم یہ چاروں ایک ہی ہے اس ویوستہ کا سب سے بڑا ادھارن تھا سوویت سنگ چوتھا بندو سوویت پرنالی میں کمیونیس پارٹی کو ادھک محتو دیا جاتا تھا ارثات سوویت پرنالی میں آرثک ویوستہ کیسی تھی ہم سمجھ گئے سوویت پرنالی میں شاسن کا کتنا دکھل تھا یہ ہم سمجھ گئے سوویت پرنالی میں اب پارٹی ویوستہ کا کیا پراؤدھان تھا ایسا کہنا ہو اچت ہوگا کہ سوویت پرنالی میں ایک ہی پارٹی رہتی تھی ایک ہی پارٹی تھی اسی پارٹی کا شاسن تھا اور سبھی لوگوں کو اسی ایک پارٹی کا ہی سجد سے بننا ہوتا تھا ایسا نہیں تھا جیسا کہ امریکہ میں یا بھارت میں ہے جہاں انیکہ نیک پارٹیاں ہیں اور سب کے اپنی اپنی الگ وچار دھارہ ہے روس میں یا سوویت سنگ کی پرنالی میں ایسا نہیں تھا وہاں سبھی لوگ کے لیے اوشک تھا کہ وہ ایک ہی پارٹی کے سجد سے بنے جس کا نام تھا کمیونسٹ پارٹی کمیونسٹ شب جو آیا وہ کمیون سے آیا ہے اور کمیون منہ ہوتا ہے ایک گروپ میں کام کرنے کا طریقہ گروپ ایک جھنڈ میں کام کرنے کا طریقہ وہ لوگ اکیلے کے لیے وکاس کی بات نہیں کرتے وہ پورے گروپ کے وکاس کی بات کرتے ہیں وہی سے ایک کمیونسٹ شب دایا ہے کمیون تو سوویت پرنالی میں ایک پارٹی کو ہی محط دیا جاتا تھا دوسرے شب دوں میں ایک ہی پارٹی کا استعمال اور اوچتی رہتا تھا دوسری انہی پارٹیاں یا دوسرے انہی وچار دھاراؤں کو یا دوسرے انہی سوچ کو پنپنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا تھا دوسرے شب دوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوویت پرنالی میں سوچنے کی سوطنطرتہ اتنی نہیں تھی بولنے کی سوطنطرتہ اتنی نہیں تھی کیونکہ سبھی کو کمیونسٹ وچار دھارک کی دشا میں ہی سوچنا جروری تھا سبھی کو کمیونسٹ وچار دھارک کے پکھ میں ہی بولنے کی آزادی تھی انہی تھا نہیں پانچوا بلدو سوویت راجنیتک پرنالی کی دھوری کمیونسٹ پارٹی تھی جیسا پور میں بتایا پہلے کہا ہے کہ جو پوری جو سوویت ویوستہ تھی راجنیتک ویوستہ وہ ایک پارٹی پر تھی سارا دارومدار دیش چلانے کا شاسن تنتر کو چلانے کا ایک ہی پارٹی پر تھا اور وہاں پارٹی کہلاتی تھی کمیونسٹ پارٹی انہی کسی دلوں کا اوچت ہی نہیں تھا وہاں پر انہی کسی دلوں کو آنے ہی نہیں دیا جاتا تھا انہی کسی ویچار دھارہ کو پنپنے ہی نہیں دیا جاتا تھا تو اس پرکار سوویت راجنیتک پرنالی کی دھوری کمیونسٹ پارٹی اس دل کا سبھی سنشتھاؤں پر بڑا گہرا نیانترن تھا اوپر میں نے بتایا کہ کمیونسٹ پارٹی کا شاسن تھا ایک ہی پارٹی کا شاسن تھا اور سماجوازی ورستہ کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو کہا کہ سرکار یا شاسن کا سماج کے ہر ماملے میں دخل تھا چاہے وہ راجنیتک ماملہ ہو چاہے آرثک چاہے ساماجک اور یہاں تک کہ سانسکرتک ان سب ماملوں میں سوویت راجنیتک پرنالی کی دھوری جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس کا سبھی سنشتھاؤں پر گہرا نیانترن گہری پیٹ چھٹ ہوا بندو جو بہت اہم ہے ہمارے لیے وہ ہے کہ سوویت کی آرثک پرنالی جو تھی جس میں سمانتہ پر بل تھا اس میں یوجنا کو بہت مہت دیا جاتا تھا یعنی جو بھی آرثک پرگٹی ہوگی جو بھی سانسکرتک حماجک پرگٹی کرنی ہوگی وہ ایک یوجنا بد طریقے سے ہوگی ایسا نہیں کہ جب جو مرضی آئے وہ ایسا کارش شروع کر دیا آج یہاں سڑک بنانے کی اچھا ہوئی یہاں بنانا شروع کیا کل وہاں ٹرین ریل بنانے کی اچھا ہوئی ریل لائن ایسا نہیں پوری چیز پہلے سے ہی نشچت کی جاتی تھی اس کی یوجنا بنائی جاتی تھی وشترت یوجنا اس پہ آئے بیائے آجی کا پورا حساب ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد یوجنا بد طریقے سے سمشت کارے ایک ہی کارے نہیں سارے کارے بڑے یوجنا بد طریقے سے ہوٹے تھے اور اس پر سرکار کا پورا نیانترن رہتا تھا اس بات کو بارم بار آپ کو یاد اٹھنا ہے کہ سوویت پرنالی یا سماجوازی پرنالی یا کمیونس پرنالی میں سرکار کا پورا نیانترن رہتا ہے ساتویں بندو وہاں بھی اس چھٹویں بندو سے ہی جڑا ہوا ہے سوویت سنگ میں سمپتی پر راج کا سوامتو اور نیانترن تھا جو پہلی بات میں نے بتائی کہ ہر چیت پر سرکار کی دخل تھی نیانترن تھا اسی بات کو یہاں پناہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں کی سمپتی پر بھی راج شاشن یا سرکار کا نیانترن تھا اور ان کا سوامتو تھا دوسرے شبدوں میں یاد ہم دیکھیں کہ جو پونجی وادی دیش ہوتے ہیں وہاں پر سوامتو جو ہے وہ ویقتیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جمین جو ہوتی ہے وہ ویقتیوں کی ہوتی ہے جمین خریدی بیچی جا سکتی ہے لیکن سامی وادی ویوستہ میں جو جمین ہے جو ساری سمپتی سمپتی سمپتیاں نے ہر طرح کی جو دھن ہے چاہے وہ دھن کے روپ میں ہو چاہے وہ جمین کے روپ میں ہو مکان کے روپ میں ہو یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ اس پر سوامتو کس کا ہوگا راج کا راجہ کا نہیں راجہ نہیں رہتے راج رہتے ہیں تو راج کا رہے گا شاشن کا رہے گا سرکار کا نیانترن رہے گا اور ان کا پورا نیانترن بھی رہتا تھا کون کہاں رہے گا کون کتنی بڑی جمین میں رہے گا کون کتنی جمین بڑی مکان میں رہے گا یہ بھی سرکاری نیانترن کے تحت آتا ہے یعنی سماج وادی عرصہ میں ویقتی کا جو جیون ہے وہ پوری طرح سرکار تیہ کرتی ہے شاشن تیہ کرتا ہے کہ کس طرح کا جیون نیانترن یہاں کے لوگوں کو کرنا ہے کیونکہ ان کا وشواس ہے کہ سمانتہ تب ہی آئے گی سبھی کو سبھی چیزیں اپلبد ہوں سمان روپ سے یہی سوویت پرانانی کا بچار تھا آٹھما بندو کہ سوویت سنگ کی سنچار ویوستہ اتیادک اتتم تھی انت تھی سنچار ویوستہ سے کیا تات پر ہے سنچار ویوستہ میں انگریجی میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں means of communication آنے جانے کے سادھن آواغمن کے سادھن اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کے سادھن یہ بڑے اتیادک انت قسم کے تھی جہاں تک آنے جانے کی سادھن کی بات ہے آواغمن پریوہن کی بات ہے روس ایک اتیادک وشال کائے دیش ہے دنیا کے سب سے وشال کائے دیش میں آتا ہے اتنے بڑے دیش اور جو ایشیا آدھا ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ میں لگ بگ آدھا بہت تھنڈی جگہ پر ہے اور تلنات مک جس سے اس کے دوسرے کھیتر کم تھنڈے ہیں اتنے بڑے وسترت کھیتر میں ایک دوسرے سے چمپرک بنایا رکھنے کے لیے شاسن کی پہنچ ہر کھیتر میں ہونے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ سب ایک دوسرے سے سنچار مادیموں سے جڑے رہیں چاہے وہ ٹیلی فون کے مادیم سے چاہے ریڈیو کے مادیم سے چاہے سڑک ریل مارک جل مارک کے مادیم سے پرنام کیا ہوا کہ سوویت سن پریوہن کے ماملے میں اتیادنک دیش بنا اور وہاں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ایسا کوئی سا بھی کھیتر نہیں بچا تھا جس کے لیے پکی سڑکیں چوڑی سڑکیں اپلپ نہ ہو اسی پرکار ریل کا جال بچھا دیا گیا پورے روس میں پورے سوویت سنگ میں ریلوں کا جال بچھا دیا گیا ریل کی پانتوں کا آپ نے سنا ہوگا سوویت سنگ کی جو سب ایک ریلوے لائن ہے جو موسکو سے سوویت سنگ کی راجدھانی موسکو سے آپ دیکھئے نقشے میں ولوڑی واش تک ایک انیو جگہ ہے وہاں تک کی ہے یہ دنیا کی سب سے لمبی ریل لائن مانی جار رہی ہے موسکو سے ولوڑی واش تک یہ سب سے بڑی لمبی لائن مانی جاتی ہے ریلوے لائن اور اس کو بنانے میں بھی بہت بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کیونکہ یہ اتیادک تھنڈا کھیتر ہے اتیادک جو خیم بھرا کھیتر بھی تھا تو کل ملا کے نشکرش یہ ہے کہ سوویت سنگ کی سنچار پرنالی اتیادک انت تھی سب ایک دوسرے سے کنیکٹ تھے سب کا ایک دوسرے سے سمپرگ تھا سب چیزیں تورید گتی سے ہوتی تھی گتی چاہے وہ باتوں کو پہنچانے کی گتی ہو چاہے چٹھی پتروں کو پہنچانے کی گتی ہو ریل مارگ ہو جل مارگ ہو یا ستھل مارگ آواغ من کے سازنوں کا امبار تھا نو بندو سوویت سنگ کو لے کر وہاں کی پرنانی کی وشیشتہ کو لے کر وہ یہ تھا کہ سوویت سنگ کے اتنے وشال کا ایک شیطر میں اورجہ کے سنشادن بھی اتیادک وشال تھی اورجہ کے سنشادن سے ارث ہے کہ پیٹرولیم گیس ونڈ ہوا سے جو ارجہ پیدا ہوتی ہے سولر ارجہ بھی پیٹرول کے اپار بندار تھا گیس کا اپار بندار بندار ہونا ایک چیز اور ان کا دوہن کرنا دوسری چیز تو ان اپار بنداروں کا ہونا اور اس کا دوہن کرنے کی شمتہ ہونا جہا بھی سوویت پرنالی کی وشیشتہ تھی شمتہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ تقنیقی روپ سے ویگیانک روپ سے بہت آگے ہو اور سوویت سنگ اس معاملے میں ویگیانک دشت تھے دنیا کے سب سے موڈرن آدھرک دیشوں میں تھا اس لیے سوویت سنگ میں اس وشال سنسادنوں کا جس میں میں نے بتایا تیل گیس لوہا ارورک اسپات کا سمان اور مشینری آدھی اپلبد تھے اب دیکھیں جو میں نے سامان بتائے سنسادن بتائے تیل لوہا ارورک اسپات اور مشینری جس بھی دیش میں یہ چیزیں ہوں یہ سنسادن اپلبد ہوں اور آواغمن کا جریہ اپلبد ہو تو نشتر روپ سے وہ دیش اتیاد وکرس ہوگا کیونکہ یہ چیزیں کسی بھی دیش کے آرث دھانچے کو بنانے میں بہت آدھار بھوٹ کارے کرتی ہیں اتیاد اوشک چیزیں ہیں کسی دیش کی آرث دھانچے کو بنانے کے لئے تو چوویت سنگ میں ماتر سنسادھن ہی وشال روپ سے نہیں تھے بلکہ سنسادھن کا اچھت دوہن کرنے کی شمتہ بھی تھی سوویت سنگ کا گھرے لو اپ بھوکتا ادیوگ بھی بہت اُنت تھا اُپری باتیں جو میں نے بتائیں یہ تو ادیوگ کی ہے بڑے ادیوگ کے لئے لیکن وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے کارے بھی بڑی بھاری ماترہ میں ہوتے تھے گھرے لو کاریوں گھرے لو سامانوں کی پیدا وار گھرے لو سامان کی خپت یہ بھی بڑے بھاری سکیل میں ہوتا تھا جیسے بھارت میں ہم گھرے ادیوگ کی بات کریں تو ادیوگ ہے اس کے علاوہ کپڑے کا بنانے کا سوٹ بنانے کا ادیوگ ہے ساتھ ہی گھر میں پاپڑ بجلی جتنے بھی کھانے پینے کے ایسے سامان ہوتے ہیں ان کا ادیوگ ہمارے بھارت میں کافی ہے سوویت سنگ میں بھی بہت وستر تھا یعنی سوویت سنگ کے لوگ یا سوویت سنگ کی شاہسن پرنالی میں ماتر بڑے بڑے ادیوگ پر ہی دھیان نہیں دیا گیا بلکہ وہاں پر گری ادیوگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کنجیومر جسے کنجیومر جو ہم لوگ ہیں ان کو جرد پڑتی روز کے سامانوں کی روز سرکار بنیادی آوشکتاؤں کی چیز یہ شبد سنیں گے بنیادی آوشکتائیں اور جیدی ہم بھارت کی بات کریں تو ہم پوچھیں کہ بنیادی آوشکتائیں کیا ہیں تو ہمارے یہاں ایک بڑا پسید نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان لیکن سوویت سنگ اس معاملے میں ایک قدم اور بنیادی آوشکتہ تھی سوویت سنگ میں سواست اور شکشہ کو بھی بنیادی آوشکتاؤں میں گنا جاتا تھا یعنی سواست بھی سرکار کا جمعہ اور یہ سنشت کرنا کہ ہر ایک آدمی سواست رہے یہ ایک بنیادی آوشکتہ کے روپ میں دیکھا گیا اسی پرکار شکشہ پڑھائی بچوں کے لئے سکول کالیج ان کے لئے تقنیقی شکشہ اس کو بھی سرکار میں بہت اہم طریقے سے اہم اہدہ دیا اس کو اور شکشہ کے خطر میں بہت دکاس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار بنیادی آوشکتاؤں کی چیزیں جیسے سواست شکشہ بچوں کی دیکھ بھال اور لوگ کلیان کی چیزیں ریعیتی دروں پر اپلبد کراتی تھی اور جو بھار آتا تھا سرکار اس کو وہن کرتی تھی بچوں کا دیکھ بھال کرنا یہ سوویت چنگ کی پرنالی کا اہم حصہ تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بچے آنے والے سوویت چنگ کے بھاوی ناغرک ہوشک ہے کہ سوویت چنگ کی مجبوطی بنی رہے اور اس مجبوطی میں یہ بچوں کا اہم یوگ دان تبھی ہو سکتا ہے جب وہ سوست اور پرسند رہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکار نے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پریاس کیا اور بنیادی آشکتاؤں پر ریائیتی دروں پر کم قیمت پر تاکہ ہر ویکتی کو مل سکے ہر ایک تک پہنچ سکے ہر ویکتی اس کا اپیوگ کر تک باروہ بندو سوویت سنگھ کی پرنالی کی وششتاؤں کو لے کر کہ سوویت سنگھ میں بے روج گاری نہیں تھی بے روج گاری نہیں تھی یعنی ہر ویکتی ہر ویکتی سوویت سنگھ کا نوکری پیشہ رہے گا وہاں کچھ نہ کچھ کارے کرے گا اپنی یوگ تانساء اب یہ کیسے سنبھو تھا سوویت سنگھ کے شاسن کی سوویت سنگھ کے سرکار کی یہ جمہداری تھی یا وہاں کی سرکار نے جمہداری لی تھی کہ ہمارے دیش میں کوئی بھی پاترتہ رکھنے والا ویکت بے روج گار نہ ہو ہر ایک کوئی پاس نوکری ہو ہر ایک کے پاس اس کی یوگیتہ کے انصار نوکری اپلبد ہو اور وہ نوکری کرے کتنی بڑی بات تھی یہ سوویت سنگھ سرکار نے سنشتیب کیا تھا کہ ہر ویکتی کا روج گار ہو تو اس پر اسی کارن سے سوویت سنگھ میں بے روج گاری نہیں تھی انتیم وشیشتہ بھومی اور انی جو سمپتیاں ہیں اس پر راج کا سوامت تھا اور نیانترن تھا اوپر ایک بندو میں نے بتایا تھا جس میں میں بتایا تھا کہ سوویت سنگھ میں سمپتی پر راج کا سوامت اور نیانترن تھا سات بندو لگ بگ اسی بندو کا ایک تریکی سے extension ہے لیکن اس میں ایک چیز جڑی ہوئی ہے ات پادک سمپتی یعنی ایسی کوئی بھی سمپتی جس سے کسی بھی طرح کا ات پادن ہوتا ہو چاہے وہ بھومی ہو چاہے ات یوگ ہو یہ سب سرکار کے سوامت میں تھے ان سب کا مالک کون تھا سرکار اور اس پر سرکار کا پورا نیانترن ہوا کرتا تھا تو اس پرکار بچوں ہم نے سوویت سنگ کی کیا پرنالی تھی ان کے تیرہ چودہ بندوں کو جانا اور آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی جیون کا ایسا کوئی سا انگ یا بات نہیں چھوٹی ہے جس پر سرکار کا نیانترن نہیں تھا ہر چیز سرکار تھی وہاں سرکار ہی سروے سروا تھی شاشن ہی سروے سروا تھا اور یہی سوویت پرنالی کہلاتی ہے اس کے وپریت پونجی وادی پرنالی تھی سوویت سنگ ایک مہا شکتی کے روپ میں اُبھرا سوویت سنگ ایک مہا شکتی کے روپ میں اُبھرا دوسرے وشد کے پششات ادھکتر مہا شکتیاں تہرس نحس ہو گئی تھی جیسا کہ ہم نے جانا برباد ہو چکی تھی لیکن ان سب گھٹنا کرم میں یو ایس اے اور یو ایس سار یعنی سنگ راج امریکہ اور سوویت سنگ یہ دو دیش مہا شکتی بننے کی شمتہ رکھے ہوئے تھے ان کا اتنا زیادہ نقصان وشد میں نہیں ہوا تھا کہ وہ مہا شکتی نہ رہے اس پکار ہم دیکھتے ہیں کہ دو مہا شکتیاں انتر راشتری راج نیتی میں چھانے لگیں سنگ امریکہ اور سوویت سنگ آخر سوویت سنگ کی مہا شکتی بننے کے کیا کارن تھے ہم سوویت سنگ کے مہا شکتی بننے کے کارنوں کا ادھیان اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم دو دھرووی انتکی چرچہ کریں گے آخری میں جو اس ادھائی کا مکھ بندو ہے اور ان دو دھروو میں ایک دھرو سوویت سنگ تھا جس کی مہا شکتی بننا سے لے کر اس کے پتن تک کی کہانی سدھی میں ہیں سنگ تراج امریکہ تو مہا شکتی تھا مہا شکتی بنا رہا اور آج اور مہا مہا شکتی ہو گیا ہے اور دھو دھروویت کا جب انت ہوا تو اس میں جو ایک دھرو بچا ہی نہیں بلکہ اور زیادہ طاقت ور ہو گیا راج امریکہ تو ہم جانے کہ یہ مہا شکتی سوویت سنگ کیسے بنا دوسرے وش کے بعد پہلا کہ اس کی جو ارث ویوستہ تھی وہ سنگ راج امریکہ کے سمککش تھی لگ بھگ برابر کی تھی اور ارث ویوستہ ہی کسی دیش کو طاقت دیتا ہے آرث طاقت ہی تب سے بڑی طاقت ہوتی ہے چاہے پریوار کی ہو سماج کی ہو یا دیش کی ہو تو سوویت سنگ کی آرث طاقت بہت تھی دوسرا بند سنچار سنچار کا ارث ہوتا ہے communication اس کے جو سنچار مادھیم تھے سنچار مادھیم وں میں مول روپ سے سوچنا بھیجنا لانا جانکاریاں بھیجنا لانا آدھی شامل ہوتے ہیں اس سنچار ویوستہ کے معاملے میں سوویت سنگ اتیاد اُنت تھا بہت اُنت تھا کنھی کارنوں سے وہاں کے نرماتاؤں نے سنچار ویوستہ پر بہت دھیان دیا اور اس خیطر میں اتیاد اُنت کی سنچار ویوستہ کا پرنام کیا ہوا اس اچھی سنچار ویوستہ کے کارن سوویت سنگ جیسا وشال دیش ایک کونے سے دوسرے کونے تک جڑا ہوا تھا تیس ترہ اس کے ساتھ وہاں پہ اُرجا کے پریابت وشال سنسادھن اُرجا یعنی پیٹرول گیس اس کے وشال سنسادھن تھے وشال ماترہ میں اُپل افضتہ تھی خانج سنسادھن کے روپ میں بھی سوویت سنگ اتیاد اُنت تھا اور اس کا دوہن کرنے میں بھی بہت سکشم تھا لوہا اسپات مشینری آدھی کے معاملے میں سوویت سنگ بہت زیادہ اُنت تھا جس نے اس کی کا ایک کارن یہ بھی تھا چوتھے کارن پہ دیا ہے تو یات آیات کے سادھن پیٹرولیوم گیس آدھی کا پرچور اور وشال بھندار کسی بھی دیش کے لیے اتیاد مہت پونڈ ہوتا ہے سبھی طرح کی اُرجہ ویسے تو مہت پونڈ ہے پر اس کال میں پیٹرولیوم سب سے اتیاد مہت پونڈ اُرجہ کا سادھن تھا اور اس کے ساتھ یدی آواغمن کے سادھن اچھے ہوں سگم ہوں پریابت ہوں تو سونے میں سہا گا سوویت سنگ کی جو پریوہن ویوست تھی اتیاد سوچار روپ تھی انت تھی اور وشال کائے تھی پورے سوویت سنگ جل مارگ کا اور تھل مارگ کا جال بچھا ہوا تھا پرنام گتی تورید گتی سے کارے ہوتے تھے دوسرا ایک ستھان سے دوسرے ستھان جانے آنے میں بہت سرلتا تھی تیسرا واہن پریابت واہن ہونے کے قارن لوگوں کا ایک دوسری جگہوں سے بہت اچھا سمبند بنا ہوا تھا بہت نکٹتا تھی سگمتا تھی تو اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو ایک جکر کیا تھا پور میں ایک ریلوے لائن دنیا کی سب سے لمبی جو موسکو سے ولڈی واش ٹک ٹک ہے سووی اچھان کے نقشے میں آپ دیکھیں تو یہ جو ریلوے لائن ہے دنیا کی ٹرانس سائیبیرین ریلوے نام سے دنیا کی سب سے لمبی ریلوے لائن ٹرانس سائیبیرین ریلوے تو آواغمن اور سنچار اور اورجہ یہ تینوں کا جہاں سممشن ہو اور پریابت سنشادھن رہیں بھوگولک سنشادھن خنیج سنشادھن تو وہ کسی پانچوہ بندو جو ہے جس نے سوویت سنگ کو مہا شکتی کا روپ دینے میں مدد کی وہاں تھا سوویت سنگ کا گھرے لیو ادیو سوویت سنگ تقنیقی ماملے میں ماتر بڑے بڑے ادیو 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 بلکہ گھرے ادیو بہت پناپ رہے تھے پن الپن سے لے کر کار سے لے کر اتیازنک ہتھیار بنانے میں سوویت سنگ بہت سکشم تھا تو اس پر گھرے لیو ادیو گی ہو تو دینندری کے سامان روز مرہ کے سامانوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی ان کی پریابتتہ سماج کو نشط دیتی ہے آرث نشط 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 اور یہ سوویت سنگ کو مہا شکریہ بنانے میں اس کا بہت بڑا یوگ دان تھا چھت ہوا بندو سوویت سنگ کی سرکار نے جنتہ کو کچھ بنیادی سوویدھائیں دینے کا کار بڑی سنشط اور بندو طریقے سے کیا یہ بنیادی سوویدھائیں کیا روٹی کپڑا اور مکان تو بنیادی آشکتائیں مانی جاتی ہیں سوویت سنگ دو قدم اور آگے بڑھا وہاں انہوں نے بچوں کی شکشہ اور سواست اس پر بھی پر جور پریاس کیا اس کو بکاس کرنے کا اس کا آدھنی کی کرنے کا اور اس کو جن جن تک پہنچانے کا سب سیڈائیز ہیل سروس سواست کی سوویدھائیں اور بچوں کی شکشہ بچوں کی شکشہ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگلا جو جنریشن آئے گا وہ انہی بچوں کا رہے گا اور سوویت سنگ کی مہا شکتی کو اور عبقیس کرنے میں اس ان بچوں کا آنے والے یوہوں کا بہت بڑا یوگدان رہے گا سو اس پرکار سرکار کے دوارہ بنیادی ویوستھاؤں کا پریابت پراؤدھان کرنا بھی سوویت سنگ کے لوگوں کے لیے اس کو ایک مہا شکتی بنانے میں بہت بڑا یوگدان دیو جدی اب یہ بات دوسری ہے کہ ان کے جو گھرے لیو دیو کے جو سامان تھے جیسے سبھی طرح کے سامان ان کی گنووطہ میں تھوڑی کمی تھی وہ دنیا کے ان دیشوں کے ٹیکنالوجی کے سامنے تھوڑا انیس ہی تھے تھوڑا پروڈیکشن تھا گنووطہ کمدور ہوتے ہوئے بھی ایک ان کا کام چلنے کے لیے کافی گجائش تھی تو اس فقار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سادھن سادھن اور بنیادی جو چودھائیں اپلپ کرنے سے سوویت سن کو شکتی مہا شکتی بننے میں بڑا فائدہ ہوا ساتھویں بات بیروزگاری نہیں وہ دیش جہاں کوئی بیروزگار نہ ہو وہ دیش جہاں شاسن سنشت کرے کہ ہر ایک وقتی کو روجگار دینے کا کار اس کا ہے وہاں پر جنتہ ہمیشہ خوش رہے گی خوش ہی نہیں سرکار کیے کاریوں کے لیے سدائی سمرپت رہے گی کیونکہ سرکار نے ان کے شکشہ کی جمہ داری لے لی ان کے نوکری کی جمہ داری لے لی تو وہاں کی جنتہ نشت روپ سے سرکار کے لیے سمرپت رہے گی دیش کے لیے سمرپت رہے گی اور یہی سمرپن بھاونہ نے سوویت سن کو ایک مہا شکتی بنانے میں بہت اہم یوگ دان دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی روز گاری نہیں ہو سبھی لوگوں کو روز گار مل جانا یہ ایک بہت اہم بندو تھا اگلا بندو جو پہلے بار بار بتایا گیا ہے کہ بھومی سمپتی آدھی پر نیجی سوامتو نہیں تھا بلکہ بھومی اور سمپتی آدھی پر رج کا پورا سوامتو اور پورا نینتر تھا پرنام سمانتا کی بھاونہ پرنام کوئی اچورگ نم نورگ نہیں کوئی آسمانتا نہیں کوئی گریبی امیری نہیں سبھی لوگ سمان تھے کیونکہ جمین کا مالک سرکار تھی سبھی طرح کی سمپتی کا مالک سرکار تھی اور وہ شنشت کرتی تھی کہ سمپتی سبھی کو برابر ہو بھومی سبھی کو جرورت کے انسار ملتی رہے اور اس کے ساتھ ہی نوہ بندو ہے پرمانو ہتھیاروں کی اپلا بھتتا سوویت سنگ پرمانو ہتھیاروں سے لیس تھا اس کال میں جن دیشوں میں بھی پرمانو ہتھیار رہے وہ شکت شالی بڑی طاقت تھی وش راج نیتی میں اور جیسے امریکہ کے پاس پرمانو ہتھیار تھے ایسے ہی سوویت سنگ کے پاس بھی پرمانو ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس ہتھیار تھے انتیم بندو جس نے سوویت سنگ کو مہا شکتی کا ٹیگ دیا یا یہ سنشت کیا کہ اوپر دیئے گئے جو کارن بتائے گئے اس کا فائدہ اس کو کس روپ میں ملے تو وہ تھا سرکشہ پریشد سنگ یو این او وہاں کی جو سرکشہ پریشد ہوتی ہے جس کے پانچ سدد سے ہوتے ہیں پوری دنیا کے ماتر پانچ سدد سے ہی پانچ دیش ہی سرکشہ پریشد کے اس تھائی سدد ہیں پرمنٹ میمبر اور ان کے پاس ویٹو کا ادھکار ہے جس کی چرچہ ہم بعد میں کریں گے ویٹو کا ادھکار سب سے جیادہ طاقت ور ادھکار کسی راشت کو ہے دنیا کی راجنیتی میں ماتر پانچ دیش کو تھا سوویت سنگ اس میں سے ایک اور اب یہاں سوویت سنگ بھی سرکشہ پریشد کا ایک صدد سے بن گیا یعنی ویٹو کا ادھکار مل گیا اور اس ویٹو کے ادھکار ملنے کے ساتھ سرکشہ پریشد کی صدد کے ساتھ اس میں ایک مہا شکتی ہے اور یہ سیٹ ملی کیوں کیونکہ اوپر بتائے گئے ان آٹ نو کارنوں سے واسطہ میں ایک مہا شکتی بن چکا تھا